پاکستانی ادھکار اور موڈل امران عباس کے چہرے کی خوبصورتی دیکھ کر ساتھی بھارتی ادھکارہ سمی چہل ان پر فدہ ہو گئیں امران عباس کے فلم جے وی سوہنیا جی سنیما گھروں میں پیش کر دی گئی ہے جس کی کہانی ایک ایسے جوڑے کے گرد کھومتی ہے جو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق ایک ملک سے نہیں ہے بلکہ دو ایسے الگ ممالک سے تعلق ہے جن کی درمیان دوستی نہیں ہے بلکہ دشمنی پائی جاتی ہے حالیہ میڈیا انٹرویو میں اس فلم کے مرکزی ادھکارہ سمی چہل اور ادھکار امران عباس نے ایک دوسرے کے بارے میں کھل کر گفتگو کی جسے دونوں کے مدناہوں کے جانب سے خوب پسند کیا جانے لگا دورانے انٹرویو سمی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو فلم میں بھی پاکستانی لڑکا پسند آیا ایسا کیوں جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بس جہاں دل مل جائیں اور زندگی میں محبت نہ ہو تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ اور امران کو میرے ادھکار کے طور پر دیکھ کر والدہ نے کہا کہ تم نے جتنی فلمیں کی ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ ہی رو اچھا لگا ہے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے امران عباس نے کہا کہ میری بہن نے سمی کو دیکھ کر کہا کہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ اچھی لگتی ہے جبکہ میں نے آج تک جو پنجابی فلمیں دیکھی ہیں وہ صرف سمی چہل کی ہی دیکھی ہیں ایک ساتھ کام کرنے سے پہلے بھی مجھے ان کی ادھکاری پسند تھی انٹرویو میں دونوں سٹار ادھکاروں سے نیچے زندگی سے متعلق سوال کیا گیا کہ بچپن میں والدین بچوں کی بہت سی ایسی تصاویر یادگار کے طور پر کھیش لیتے ہیں جن میں وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر یہی تصاویر رشتہ داروں کو دکھاتے بھی ہیں تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا عمران کے جواب دینے سے پہلے سمی کہنے لگیں کہ عمران اس قطر خوبصورت ہیں کہ انہیں دیکھ کر آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بچپن میں ایسی حرکتیں کیا کرتے ہوں گے اور رہی بات میری تو جب میں بڑی ہو گئی تھی تو میرے والدین نے بچپن کی ایک ایسی تصویر دکھائے جس میں میرے بالوں کی دو چوٹیاں بنی ہوئیں تھی اور میں آج بھی یوں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتی ہوں واضح رہے کہ عمران عباس کی پہلی بھارتی فلم وکرم بٹ کی کریچر دوسری مزفر علی کی جانسار اور تیسری کرن جوہر کی اے دلے مشکل تھی جس میں ان کی گیسٹر پیرنس تھی